انسانی تربی میں زرائے آمدو رفت کا قلیدی کردار ہے جب سے انسان تربی کی منازل تے کر رہا ہے زرائے آمدو رفت کے لیے نتنی ایجادات اور آرامدہ سفر کے لیے مختلف سہولیات سے مزین کاریں ریل گاڑیاں، بسیں، ہوائی جہاز اور بحری جہازوں کی تیاری میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے بحری جہاز کی زمانہ قدیم سے دور دراز سفر کرنے کے لیے سمندری سفر کو سب سے مؤثر سمجھا جاتا تھا سمندری راستوں سے دنیا کے مختلف علاقوں کو آپس میں ملانے کے لیے بحری جہازوں کو استعمال کیا جاتا تھا آج کے جدید دور میں بھی مختلف ممالک تجارتی مقاصد اور بھاری بھرکم مشینری اور دیگر سامان کی نقل و حرکت کے لیے سمندری راستوں پر بحری جہاز کا ہی استعمال کرتے ہیں سمندری راستوں پر طویل اور تھکا دینے والے سفر کے لیے بحری جہازوں میں مختلف ادوار میں جدید سے جدید سہولیات کو شامل کیا جاتا رہا دو ہزار دس میں کارنیوال کروس لائن کمپنی نے مرڈی گراس کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز تیار کیا جس میں جہاز کے عملے سمیت چھ ہزار چھ سو اکتس لوگوں کی گنجائش رکھی گئی اس کے بعد دو ہزار سولہ میں رویل کیریبین انٹرنیشنل کمپنی نے ہارمونی آف دی سی کے نام سے جدید سہولیات سے مزین جہاز تیار کیا جس میں عملے سمیت چھ ہزار چھ سو ستاسی سواریوں کی گنجائش رکھی گئی رویل کیریبین انٹرنیشنل کمپنی ابھی تک سب سے بڑے بحری جہاز بنانے کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتی ہے اب ایک مرتبہ پھر دو ہزار چوبیس میں یہی کمپنی ہائیکون آف دی سی کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز سمندر میں اتار چکی ہے دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ستہ اس جنوری دو ہزار چوبیس امریکہ کی پورٹ میامی سے اپنے پہلے سفر کا آغاز کر چکا ہے ہائیکون آف دی سی دنیا کے اب تک تیار کیے جانے والے بحری جہازوں میں سے سب سے بڑا ہوگا اس کا وزن دو لاکھ ہڑتالیس ہزار چھ سو دریسٹھ ٹن ہے اس کی لمبائی تین سو چونسٹھ اشاریہ سات مانچ میٹر یعنی ایک ہزار ایک سو چھانوے اشاریہ چھ فٹ ہے اس میں سات ہزار چھ سو مسافروں کی گنجائش موجود ہے اس میں دو ہزار تین سو پچاس عملے کے عراقین بھی شامل ہیں آئیکون آف دی سی سی سمندر میں بائیس نوٹ پچیس میل فی گھنٹہ اکتالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سفر کر سکتا ہے اکتوبر دو ہزار سولہ میں رویل کیریبین اورفن لینڈ کے جہاز سازمیر ٹورکو نے آئیکون کے نام سے دو جہاز بنانے کے ہورڈر کا اعلان کیا انوی سے ایک دو ہزار تین کی تیسری سے ماہی میں مکمل کر لیا گیا اور دوسرا دو ہزار پچیس تک مکمل کر لیا جائے گا جہازوں کی درجہ بندی ڈی این وی کے ذریعے کی جائے گی رویل کیریبین نے دو ہزار سولہ میں سمندر کے آئیکون کے لیے دی ٹریڈ مارک ریجسٹر کرنے کے لیے درخواست دی آئیکون آف دی سیز کے لیے سٹیل کی کٹنگ جون دو ہزار ہٹیس میں شروع کی گئی اکتوبر دو ہزار ہٹیس میں رویل کیریبین نے جہاز کے لیے پہلا ایل این جی ٹینک روس ٹاک نیپچون وفٹ جرمنی میں منصب کرنے کا اعلان کیا دسمبر دو ہزار ہٹیس میں ایل این جی ٹینک کو سمیت دیرتے ہوئے انجن روم یونٹ کو ٹک کے ذریعے فن لینڈ میں ٹور کو لے جایا گیا الٹنا اپریل دو ہزار ہزار ہٹیس میں رکھا گیا تھا مئی دو ہزار ہٹیس میں رویل کیریبین نے تصدیب کی کہ آئیکون آف دی سیز نخلستان کی کلاس سے بڑا ہوگا انیس جون دو ہزار تیس کو آئیکون آف دی سیز نے اپنے پہلے سمندری ٹرائلز کے لیے سفر کیا وہ جون بائیس کو اپنے سسٹم زمین ایڈ ایڈ ایسٹ امنٹ کے لیے مئیر ٹورکو شپیارٹ واپس آئی تاکہ اندرونی جگہوں کو مکمل ہارٹے کرید کیا جائے 27 نومبر دو ہزار تیس کو جہاز کو باز آبدہ طور پر رویل کیریبین کے حوالے کر دیا گیا جنوری دو ہزار چوبیس میں میامی سے سرکاری آغاز سے صرف دو ماہ قبل یکم دسمبر دو ہزار تیس کو ہائیکون آف دی سیز ڈینمارک میں عظیم بیلٹ پرج کے نیچے سے گزرا یہ دو ہزار دس میں ایلور آف دی سیز کے باگ پل کے نیچے سے گزرنے والا پہلا رویل کیریبین کروز جہاز ہے بھری جہاز کو اسپین کے ناواندیا شپیارٹ میں آخری سامان سازی کے کام کے لیے کھڑا کر دیا گیا تیرہ دسمبر دو ہزار تیس کو یہ اعلان کیا گیا کہ ہائیکون آف دی سیز کا نام لیونل میسی رکھیں گے یہ جہاز دیس دسمبر دو ہزار تیس کو کیڑیز سے پورٹو ریکو کے لیے روانہ ہوا اس سے پہلے کہ وہ اپنے افتدائی سفر کے لیے میامی کی طرف روانہ ہو دس جنوری دو ہزار چوبیس کو جہاز پہلی بار اس کی آبائی بندرگا پورٹ میامی پر پہنچا اس کا پہلا سفر ستائیس جنوری دو ہزار چوبیس کو تشدہ تھا آئیکون آف دی سیز مائل قدرتی گیس لنگ سے چلتا ہے جہاز میں چھے ملٹی فیول انجن ہیں انجنوں کو لنگ اور ڈسٹلیٹ فیول دونوں سے چلایا جا سکتا ہے جہاز میں دیگر متبادل توانائی کی خصوصیات ہیں جیسے بجلی اور تازہ پانی پیدا کرنے کے لیے فیول سیلز کا استعمال آئیکون آف دی سیز پہلا رویل کیریبین بحری جہاز ہے جس نے اس طرح کی ٹیکنولوجی استعمال کی ہے جہاز کا عملہ تیس سو پچاس افراد پر مشتمل ہے اور اس کی گنجائش زیادہ سے زیادہ ساتھ ہزار چھے سو مسافر ہیں آئیکون آف دی سیز میں ساتھ سویمنگ پوس اور چھے وارٹر سلائیڈرز کے ساتھ بھی سٹیک ہیں کمپنی کا گنجائش زیادہ سے زیادہ ساتھ ہزار چھے سو مسافر ہیں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ جہاز میں سب سے اونچھی آبیشار سب سے اونچھی وارٹر سلائیڈ اور سب سے بڑا وارٹر پارک ہے اس جہاز کو مامارو اور دیزانرز کی ایک ٹیم نے ڈیزان کیا ہے موسیقی موسیقی